موسیقی مرحبا رحمان الرحیم فرسٹ ایئر کیمیسٹری چپٹر وان لیکچر فور دیر سٹوڈنٹس پریویس لیکچر کے اندر ہم نے آئینز کو ڈسکس کیا تھا ٹائپس آف آئینز کو ڈسکس کیا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے مالیکولر آئین کو بھی ڈسکس کیا لیا تھا آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ریلیٹیو اٹامک میسٹ کو ڈسکس کرنا ہے کہ ریلیٹیو اٹامک میسٹ کیا چیز ہوتی ہے بچھو ریلیٹیو اٹامک میسٹ کی بات کریں تو اس کے دو بارٹ ہیں ایک اٹامک میسٹ اور دوسرا کونسہ ہے ریلیٹیو تو فرسٹ اف آل میں اس پارٹ کو اٹامک میسٹ کو بتا دیتا ہوں کہ اٹامک میسٹ کیا چیز ہوتی ہے اٹامک میسٹ ایکچول is a mass of atom یہ ہمارے پاس کسی بھی اٹم کا کیا ہوتا ہے اور نیکسٹ بات کر لیتے ہیں کہ ریلیٹیو کا کیا مطلب ہے ریلیٹیو اٹامک میسٹ کا کیا مطلب ہے اس ٹرم کو میں آپ کو تھوڑا سے ایک فیزیکل لائف کی ایکزمپل سے سمجھاتا ہوں کہ ریلیٹیو اٹامک میسٹ کا کیا مطلب ہے لیٹس سپوز آپ جو ہے کسی دوکان پر جاتے ہیں کسی شاپ کی پر کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے ایک کلو گرام چینی چاہیے تو دوکاندار کیا کرے گا شاپ کی پر کیا کرے گا کہ چینی اٹھائے گا اور ترازو کی ایک سائٹ پر ایک کلو گرام کا بات رکھ دے گا اور دوسری سائٹ پر جو ہے وہ چینی ڈالتا جائے گا اور جب ترازو کے بیلنس کے دونوں پلڑے جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گے ایکول ہو جائیں گے تو دن وہ آپ کو چینی دے دے گا کہ بھئی یہ لیں آپ کی ایک کلو گرام چینی ہے تو آپ کو یہ دوکاندار کو کیسے پتا چلا کہ یہ ایک کلو گرام چینی ہے تو ایکچول وہاں جو ایک کلو گرام بات پڑا تھا شاپ کی پر نے اس ایک کلو گرام بات سے چینی کو ریلیٹ کر کے آپ کو دے دی تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ ایک کلو گرام چینی ہے اسی طرح ہمارے پاس جو ایٹم کا میس ہے اس کو بھی ریلیٹ کیا گیا ہے کسی ایک ایلیمنٹ کو سٹنڈر مانا گیا اور پھر اس کے میس سے باقی جتنے بھی ایلیمنٹ تھے ان کے میس کو کمپیر کر کے نکالا گیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں ریلیٹیو اٹامک میاز کرتے ہیں تو کسی ایلیمنٹ کو یہاں پر سٹنڈر مانا گیا تو یاد رکھیں کہ کاربن ٹویل کو سٹنڈر مانا گیا کاربن ٹویل کا کیا مطلب ہے کاربن کے ڈیفرنٹ آئیسوٹوپس ہوتے ہیں جو ہم کمنگ لیکچر کے اندر سٹڈی کریں گے کاربن ٹویل ہے کاربن ٹھویٹین ہے اور کاربن ٹویٹین ہے تو اس میں جو بیسک آئیسوٹوپ ہے کاربن ٹویل اس کو یوٹیلائس کیا کاربن ٹویل کے ٹویل پارٹ بنائے گے اس کے بارہ ہصے بنائے گا اس کے ٹویل پارٹ بنا لی گیا اور اس کا یہ بلہ جو ون آور ٹویل پارٹ تھا اس کو ون ای 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 ویو کا نام دے دیگا اور پھر یہ جو ون آور ٹویلوس کا میاز تھا اس کے محس سے باقی تمام ایلیمنٹ کے جو ایٹمز ہیں ان کے محس کو کمپیر کر کے نکالا گیا تو ریلیٹیو اٹامیک محس کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے ہمارے پاس it is the mass of mass of an atom of element as compared to mass of 1 over 12 mass of carbon atom taken as 12 اوکے تو اس کی ہمارے پاس کیا ڈیفینیشن ہے the mass of an atom of element as compared to 1 over 12 of mass of carbon atom taken as 12 carbon atom کو لیا گیا اور اس کے 1 over 12 part سے باقی تمام element کے جو ایٹمز سے ان کے mass کو compare کیا گیا اور جو ہمارے پاس ان کا mass نکل کر آیا اسے ہم نے کیا نام دے دیا relative atomic mass کا نام دے دیا let's say ہمارے پاس جو کلورین تھی اس کا mass کتنا آ رہا تھا 35.5 am یوں آ رہا تھا اوکے next ہمارے پاس جو ہیٹروجن تھی اس کا mass کتنا آ رہا تھا 1.008 am یوں آ رہا تھا اوکے اسی طرح ہمارے پاس جو sodium تھی اس کا mass almost 23 am یوں آ رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو sodium ہے وہ carbon کے 1 over 12 parts سے 23 times heavier ہے اوکے next ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس carbon ہے اس کو ہی standard کیوں مانا گیا باقی elements کو جو ہے وہ standard کیوں نہیں مانا گیا why carbon taken as standard why carbon taken as standard carbon کو standard کیوں مانا گیا کسی بھی چیز کو standard ماننے کے لیے ظاہری سی بات ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ qualities دیکھی جاتی ہیں obviously carbon کو بھی standard ماننے کے لیے اس کے اندر کچھ نہ کچھ qualities دیکھی گئی ہوں گی وہ کون کون سی qualities ہیں وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو کسی بھی element کو یا کسی بھی چیز کو standard ماننے کے لیے جو پہلی اور basic چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے easily available ہونا چاہیے must be easily available جس طرح بھی ہم باٹ کی بات کر رہے تھے جو شاپ کیپر کے پاس ہوتے ہیں تو وہ باٹ لوہ کے بنے ہوتے ہیں کیونکہ لوہ ہمارے پاس easily available ہے یہ تو نہیں کہ platinium کے بنے ہوتے ہیں you know platinium ہمارے پاس گھوڑ سے بھی زیادہ مہنگی ہوتی ہے تو وہ easily available نہیں ہے تو اس کے بات نہیں بنایا جا سکتے تو لوہ کے بنے گئے کیونکہ لوہ ہمارے پاس easily available ہے اور اس کے ساتھ more abundant بھی اس چیز کو ہونا چاہیے more abundant کا کیا مطلب ہے اسے زیادہ تعداد میں پایا جانا چاہیے یہ تو نہ ہو کہ ایک بار تو اس کے آپ سٹرنڈر مان لیں لیکن سیکنڈ ٹائم اگر آپ ضرورت پڑے تو available ہی نہ ہو تو ایسا نہیں ہو چاہیے اسے more abundant ہو چاہیے ثرڈ جو ایک بڑی زبردست قسم کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ stable ہو چاہیے تو ہمارے پاس جو کاربن ہے وہ stable بھی ہے more abundant بھی ہے اور easily available بھی ہے stable کیوں ہو چاہیے لیٹ سے ابھی ہم ایک example کو لے چل رہے ہیں یہ بارٹ والی example کو لے کر چل رہے ہیں لوہے کے جو بارٹ ہوتے ہیں اگر لیٹ سیکھ سینڈ کے بارٹ یوز کر لیتے ہیں تو بھائی سینڈ کیا ہو گا ٹھیک ہے مور ابنڈ بھی بارٹ ہوتے ہیں وہ stable ہوتے ہیں اس طرح جب chemistry ہم بات کرتے ہیں تو اس کے در جو کاربن ہم utilize کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس stable ہے جس کی وجہ سے ہم نے utilize کیا ہے and last one last one یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو بھی آپ standard use کر رہے ہیں وہ whole number میں ہمارے پاس جو mass آتا ہے یا اس کا جو آپ کے پاس 1 over 12 part بن رہا ہے وہ ہمارے پاس whole number میں بن number ہے اور 1 over 12 part کو ہم کیا کہتے ہیں atomic mass unit کہتے ہیں اکی یہ ہمارے پاس کیا تھا relative atomic mass اور carbon کو کیوں standard لیا جاتا ہے تو 1 over 12 ہمارے پاس کسی equal ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے 1 over 12 1 amu equal ہے amu کا مطلب atomic mass unit atomic mass unit اور یہ ایک چل میں کیا ہے 1 over 12 part of carbon ہے اور یوں میں نے آپ 1 amu کے بارے میں بتایا تھا جب ہم evidence of atom کو discuss کر رہے تھے 1 amu is equal to 1 point 66 1 cross 10 raise power minus 27 kg 1 66 1 cross 10 raise power minus 27 kg کے equal ہوتا ہے that's all about the relative atomic mass relative atomic mass that's mass of atom and how is carbon 12 standard and 1 over 12 part of carbon is standard and 1 amu and other elements of atom mass mass is relative atomic mass that's a very important short question this can be asked carbon as a standard can be asked 1 over 12 is equal so you know 1 amu equal so it can be asked that you can ask you can ask ہمارے پاس ریلیٹیو اٹامیک میرس کیا چیز ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لئے ہیلپ فول تھی تو اس سے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ ملتا رہے ہیں تینکیو بری مچ اللہ حافظ